اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں خوشباش ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارشی کر دوں کہ جب کوئی سپیکر آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیا کریں اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ان کو جنت سے نکالا گیا تو وہ جنت کون سی تھی اور اس جنت کی حقیقت کیا تھی اور وہ جنت کہاں پر تھی اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھی گا تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آسکے تو دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع فرمائیں گے پھر جب مومنین کے لئے جنت راستہ کی جائے گی تو تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے سب کے والد محترم ہمارے لئے جنت کھلوا دیجئے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم کو جنت سے میری ہی لگزشوں ہی نے تو نکلوایا ہے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے خروج کا جو حوالہ ہے وہ صورت نمبر سات اور آیت نمبر ستائیس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث بہت قوی ہے اور اس بات پر قوی ہے کہ یہ جنت جنت الماوہ نہ تھی بلکہ یہ کوئی اور ہی جنت تھی اور دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو سکونت ملی وہ دائمی جنت نہیں تھی یعنی جو جنت ہم جانتے ہیں جس میں ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے تمام مسلمان اس جنت میں جمع ہے تمام انسان اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دے تمام انسان مسلمان ہو جائیں اور وہ جنت میں جائیں ہماری یہی دعا ہے تو وہ جنت دائمی جنت نہیں تھی اس لیے کہ اس میں ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا ہے منع کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ نے یہ پھل نہیں کھانا جبکہ اصلی جنت میں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 36 آیت نمبر 57 میں بھی یہی فرماتے ہیں اس کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سوئے تھے جبکہ جنت میں نیند نہیں اس لیے بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اس جنت سے نکالا گیا جبکہ اصل جنت میں جب کوئی داخل ہو گیا تو اس کے لیے وہاں سے نکلنا نہیں قرآن پاک میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 108 میں اسی بات کا حوالہ موجود ہے اگلی وجہ یہ ہے کہ ابلیس اس جنت میں داخل ہو گیا تھا یعنی اس جگہ میں داخل ہو گیا تھا جبکہ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہے شیطان اس جنت میں نہیں جا سکتا تو یہ سب باتیں اس بات کے خلاف ہیں کہ وہ جنت جنت المعوہ تھی یہی قول حضرت ابی ابن قاب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وحب ابن ممبہ رحمت اللہ علیہ صفیان بن عینہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا بھی ہے اور ابن قطعبہ رحمت اللہ علیہ نے بھی المعارف میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ یہ جنت جنت المعوہ نہ تھی اور قاضی منظر بن سعید بلوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی کا ذکر کیا ہے اور اسی کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اور ان کے اصحاب نے بھی نکل کیا ہے کہ یہ جنت جنت المعوہ نہیں ہے جو ہم حوالہ دے رہے ہیں ہم نے جہاں سے یہ میٹیریل لیا ہے وہ تاریخ ابن قصیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ساتھ پر موجود ہے اور ڈاکٹر اسرار رحمت جو حال ہی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں وہ بھی یہی گمان کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت یہی زمین پر کہیں تھی باقی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں کوئی کومنٹ دینا چاہیں تو ہمیں آپ کے رائے کا انتظار رہے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ جنت المعوہ نہ تھی بلکہ کوئی اور ہی عارضی کوئی جنت تھی جہاں وہ رہتے تھے کیونکہ اصل جنت میں پھل کو کھانے سے منع نہیں کیا جاتا جو بھی وہاں پھل موجود ہے جو جنتی ہے اس کو اجازت ہوتی ہے جنتی اگر ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے تو اس جنت سے نکالا نہیں جاتا اور ابلیس کو بھی جنت میں داخلہ نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ جنت المعوہ نہ تھی بلکہ وہ کوئی اور ہی جنت ہے جنت المعوہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان عبدی طور پر وہاں جاتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ ہم آپ کے کومنٹس کا انتظار کریں گے بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ